مرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پی ایش پی ڈاکس میں ہوں آپ کا مزبان محمد افزال آہ ویلکم بیک سیلیکٹ کے بعد اب آج ہم لوگ آہ اپ ڈیٹ کے اوپر کام کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا بہت ٹریکی ہے ٹریکی اس حساب سے ہے کہ ہم نے لاسٹ ایم پیجز بنایا تھے پی ایش پی ڈاکس اور کروٹ ٹھیک ہے جی ایک تو اب ہمیں یہ پیج بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا آل یوزر لسٹ والا آل یوزر لسٹ پہ جب ہم کلک کریں گے ایڈٹ پہ ٹھیک ہے جی تو یہ آئی ڈی نمبر تھری ہے یہ ہمارے پاس ایک پورا فارم لوڈ ہونا چاہیے اس طرح کا ٹھیک ہے جی جس میں اس ریکارڈ نمبر تھری کے اگینس جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ ساری لوڈ ہو کر آنے چاہیے ایکسیپٹ پاسورڈ کے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے بار بار تو اس میں بندہ نہیں ٹائپ کر سکتا تو ان میں سے اگر کسی کو کوئی موڈیفائی کرنا چاہ رہا ہے وہ موڈیفائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی موڈیفائی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو سیو کرے گا تو جو بھی ویلیوز ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے اپ ڈیٹ ڈاٹ پی ایچ پی پہ جانا ہے اس آئی ڈی کے اگینسٹ جو بھی ریکارڈز ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو ہم نے نکال کے ان فیلز کے اندر ڈسپلی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا ہم لوگ کیا کریں گے ہمارے پاس یہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل ہے جس میں انسرٹ کا سارا کوڈ پڑھا ہے اس کو ہم ایک دفعہ کپی کرتے ہیں کیونکہ اسی کے اندر ہمارا میکسیمم کوڈ ہے اس کے اگینسٹ فارم کے اگینسٹ ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں فائل ڈھونتا ہوں ایڈٹ ڈاٹ پی ایچ پی کی ٹھیک ہے جی یہاں پر اب میں نے یہ سارا کچھ پیس کر دیا اگر ابھی ہم یہاں پر آتے ہیں کروڑ کے اوپر اور میں یہاں پر آل یوزرز لسٹ پہ جاتا ہوں اور اس پر ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ فارم آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے جی آہ یہاں پر لکھتے ہیں یوزر اپ ڈیٹ فارم ٹھیک ہے جی اور انڈیکس والے کو تھوڑا سا میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پر آہ انسرٹ یوزر یوزر فارم ٹھیک ہے جی ایک تو ٹائم کی سیونگ ہوگی ہماری اس کے اندر آ کے ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہاں پر ہو گیا ہمارے پاس ٹیٹ یوزر انسرٹ والی فائل اب ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے تو ہم اس کو کیا کریں گے ھرو ہوا یہاں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیڈر آ رہا ہے چلے ۷ вечime کوئی ایشو نہیں ہیں اس کا ٹھیک ہے اب ہمارا جو موٹو ہے وہ کیا موٹو ہے امنے یہ ویریفہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاسوزر انڈرسکور اے ڈی سیٹ ہے تو تب یہ ہمارا پاس فارم ڈسپلی ہو نہیں تو یہ فارم ڈسپلی نہ ہو ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ کیا کریں گے ایک پی ایچ پی کا یہاں پر ٹیک بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر اب ہم ویریفائی کرتے ہیں if is set dollar sign underscore get user underscore it اگر تو یہ set ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر ہم لوگ اس فارم کو ڈسپلی کریں گے نہیں تو ہم اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی جہاں پہ یہ فارم ڈ ہو رہا ہے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر پی ایچ پی کا آکے ہم اس کو آہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اچھا یہ اب یہاں تک آگیا ہم تھوڑا سا فارم کو ڈنٹیشن کو مدد نظر رکھتے ہو گئے تھوڑا سا آگے موو کریں گے کیونکہ یہ اب ہمارے اس کوڈ کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے جی let's suppose ہم لوگ اس کو ٹرائ اوٹ کرتے ہیں یہاں پر اب میں یہاں سے user id کو remove کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ ویسے اس پیج کو اکسس کرنے کوشش کرے گا تو اس کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اگر user id سے کرے گا تو وہ اس کو فارم ڈسپلے ہوگا لیکن اب اس فارم کے اندر ہم نے user id 3 کے against records اٹھانے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو display بھی کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم ایک فائل اور تیار کرتے ہیں یہاں پر کروڑ کے اندر اور اس کو ہم کرتے ہیں ایڈ ایڈٹ انڈرسکور ریکارڈ فیچ ڈاٹ پی ایچ پی کہ جو ریکارڈ بھی آنا ہے اس کو فیچ بھی تو کرنا ہے اب یہاں پر ہم ایک فائل انکلیوڈ کرتے ہیں جو ہماری آہ موسٹ امپورٹن فائل ہے ڈی بی کنیکشن سی ٹی کنیکشن ڈاٹ پی ایچ پی اور اس کو پھر سے ہمیں ٹیگ لگانا یہاں پر پھول گیا تھا اصل میں لارا بیل پہ بھی کام کرنے کی عادت ہے تو وہ اس کے اندر اتنا ایچ پی ایچ پی لکھنے کی ٹینشن نہیں ہوتی پیسے بھی فائل جنریٹڈ ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی بیسے ڈیفیکلٹ آہ چیز ہو جاتی ہے کہ فریمورک کرتے ہوئے اب میں پی ایچ پی کی ٹیٹوریلز بنا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی الجن بھی سم ٹائم ہونا شروع ہو جاتی ہے خیر آہ ایچو نہیں ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اب یہ فائل انکلوڈ ہو گیا کنیکشن بن گیا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر ڈالر سائن ہم نے پہلے کیا کرنا ہے جی اس کا ڈالر سائن انڈر سکور گیٹ کر لینی ہے یہاں پر اور اس کو کیا کرنا ہے ڈالر سائن یوزر انڈرسکور آئی ڈی ایکول ٹو اور ڈرسکور آئی ڈی ٹھیک ہے اب ہاں میتھڈ ظاہری بات ہم نے ایک بنایا ہوا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ والا فارم چیک والا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی لٹھا کے ادھر لے آتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تاکہ یہ جو بھی ہماری اس کو میں نیچے یہاں پر لکھ دیتا ہوں ویلیوز ہیں چیک انڈرسکور انپوٹ تو یہ ہمارے پاس کلیر ہو کے آجے ویسے ہم ایک اور بھی بنا سکتے ہیں سینٹرلائز فائل آہ جس کے اندر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اس کو سینٹرلائز فائل ہی بنا دیتے ہیں بجائے ہم ہم اس کو بار بار کپی پیسٹ کریں میں اپر ایک فائل بناتا ہوں نیو فائل فنشن ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے آہ اس کے اندر یہ ہمارا آگے ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں ایک اور ریکوائر یہاں پر لگوا لیتا ہوں ریکوائر انڈرسکور وانس فنشن ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے اور اب میں اس کے اندر بھی اس کو ایڈ کر دیتا ہوں انسٹ والے کے اندر ہوں ہم یہاں سے بھی اس کو ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ریکوائر انڈرسکور وانس انڈ تیٹ سواری یہاں پر یہ فائل بھی آگے ہمارا پاس اب یہ ایک اور میتھڈ پڑا ہوا ہے ہم اس کو بھی یہاں سے ادھر بھیج دیتے ہیں چیک انلی ٹیکسٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا پاس سنٹرلائزڈ ایک ادھر اس کے اندر آگے ہمارا پر یہ فنشن کی فائل الگ سے بن گیا اب دیکھیں ایک جگہ پر ہم نے فنشن لکھا اس کو ہم نے دو جگہ پر یوز کر لیا ٹھیک ہے جی اب یہ فائل ہماری یہاں پر یہ چیک ان پوٹ سے ہم نے اس کو ویریفائی کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کیوری رائٹ کرنی ہے اس کے بعد اب ہم نے رائٹ کرنا ہے کیوری ٹو فیچ یوزر ڈیٹا اگینسٹ یوزر آئی ڈی ٹھیک جی اب ابھی کیوری لکھیں گے سلیکٹ کیوری ایکول ٹو سلیکٹ ہمیں کیا کہ چاہیے اس میں سے سلیکٹ ہو گیا جی آہ یوزر انڈرسکور پسٹ انڈرسکور نیم کاما یوزر انڈرسکور لاسٹ انڈرسکور نیم انڈرسکور ای میل انڈرسکور یوزر انڈرسکور یوزر نیم یہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے ڈالر سانڈ سلیکٹ کیوری ڈاٹ سپیس سپیس ادھر ڈال دیں ادھر بھی سپیس ہوئی ڈال دیں جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرام ڈیوزرز آہ ویر کا ٹاگ ہم لوگوں نے چوز کرنا ہے اس کے اندر آہ ویر یوزر انڈرسکور آئی دی ایکوال ٹو اور ڈاٹ کے اندر اب ہم نے کیا لکھانا اس کے ساتھ کانکیٹی نیٹھ ہی انڈرسکور آئی دی ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس آگے ایک کہتے ہیں آہ سارا جو بھی ہے اس کے اندر ریکارڈ بغیرہ آہ اس کے اندر اب اس کیوری کے اندر سوری آگے اب اس کیوری کو ہم نے ایکزیگیوٹ کرنا ہے ڈالر سائن آہ result equal to my sql i underscore curie اور اس کے پاس ڈالر سائن کون کاما اس کو ڈالر سائن select curie and that's it آہ If$ result equal equal to true ٹھیک ہے جی پھر تو یہ کام ہو جائے گا ایلس پہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈائی کروا دینا ہے ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ ٹھیک ہے ذہر پاس اس کے بعد ایڈٹ بنتا نہیں ہے اگر ریکارڈ ملتا نہیں ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ ریزلٹ کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے mysql i underscore num underscore rows ڈالر سائن ریزلٹ ہم اس سے بھی ویریفائی کریں گے اس کو گریٹر دن زیرو ڈالر سائن رو اس اکل ٹو کے آگا mysql i underscore fetch underscore اس سے سیٹے بہرے اگر آگے ہمارے پاس یہاں پر اس کے اندر ہم نے کیا add کرنا ہے ڈالر سائن ریزلٹ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ کلیر ہو گیا کام یہاں تک ریکارڈ ہمارے پاس فیچ ہوگی اس ڈالر سائن رو کے اندر آگا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر انکلوڈ کر لینا ہے فائل کو require underscore once کیا کرنا ہے جی فائل کا نام ہے edit underscore record underscore fetch dot php that's it ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو بھی ہمیں وہ ریکارڈ کا ڈیٹا ہے وہ ہم اس کے اندر ملا ہے ڈالر سائن رو کے اندر اب ہم ادھر کیا کریں گے ادھر ایک اس کا attribute ہوتا ہے value کا ٹھیک ہے جی ہم وہ attribute لگاتے ہیں یہاں پر value equal to اس کے اندر ہم لکھیں گے php کا code اور یہاں پہ ہم کریں گے echo ڈالر سائن رو اور جو بھی اس کا وہ ہو گا ٹھیک ہے میں در ایک دفعہ اس کو copy کر لوں کیونکہ یہ اس نے same جگہ پر change ہونا ہے جی but system نے index use کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے user underscore first underscore name ٹھیک ہے جی semi column دینا ضروری تھا اس کے بعد یہاں پر بھی آ گیا جی semi column ہو گیا ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر copy اس کے بعد user underscore last underscore name then again have we put the user underscore email and یہاں پر کیا ہے کہ جی user underscore sorry user name ٹھیک ہے جی نہیں جی اب میں اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس ریکارڈ کے اگینسٹ جو بھی تھا نام محمد علی محمد فستیم علی ادھر آگئے علی ایڈریٹ جہو ڈار کم علی اب یہ سارے چیزیں ادھر آگئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں اپ ڈیٹ کروانا ہے اب جب اپ ڈیٹ کروانا ہے آکے تو اس کے لیے ہم ایک الگ پیج کے اوپر اس کو بھیجیں گے جہاں پر اس کا ہم ریکارڈ لے کر ویلی ڈیٹ کریں گے ویلی ڈیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو آہ سیو کریں گے ٹھیک ہے اب بھی تھوڑا سا زاری بات میں نے کوئی پہلے ہی لیکچر میں بتا دیتا کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ہم ویلی ڈیوز لے رہے ہیں اب اس کے بات ہے ادھر ہم نے اپ ڈیٹ تو اس کو کرنا ہے آکے ٹھیک ہے جی تو جب اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اب ہم یہاں پر ایک اور فائل تیار کرتے ہیں یا فائل تیار کرتے ہیں یا پھر ہم ادھر اس کو آہ کے کہتے ہیں اسی کے اندر ایڈ کر دیں یہاں پر کیونکہ یہاں پر ڈیٹا تمہارا لوڈ ہو کے آ گیا ہے ٹھیک ہے جی جب ڈیٹا لوڈ ہو کے آ گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک اور چیز یہاں پر اسائن کرتے ہیں انپٹ ٹائپ ہیڈن type equal to hidden اس کا نام رکھتے ہیں جی اس کا نام ہے ہم یس name equal to h id update اس کی value کیا ہوگی true اب issue یہ ہے کہ جب اس نے set ہو کے آنا تو اب اس کے پاس id بھی ہوگی اب ہم نے differentiate یہ کرنا ہے کہ یہ form update کے لیے ہے یہ first time آ رہا ہے اگر تو یہ set نہیں ہوگی ہمارے پاس id یا ہم ایک چیز یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ if btn submit اس سے بھی ہمارا یہ معاملہ sort out ہو سکتا ہے آ کے اسی کو ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں پر ہم یہ ایک نیا بنا لیتے ہیں if is set dollar sign underscore post btn submit ٹھیک ہے جی اگر submit ہو گیا تو اب ہم نے یہاں پر وہ والا code execute کرنا ہے جس نے وہ validate بھی کرنا ہے اور ہمیں کہ کہتے ہیں update کر کے اس کو update ہمیں بتانا بھی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور فائل یہاں پر بنا لیتے ہیں اس کے اندر new فائل اور یہاں پر اب بناتے ہیں ہم لوگ edit underscore record underscore update dot php ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے یہ already ہمارے پاس جو insert والی فائل ہے اس میں اگر ہم لوگ جائیں تو یہ code پڑا ہوا validation کا ٹھیک ہے جی ہم اس کو کیا کرتے ہیں copy کرتے ہیں یہاں سے اور copy کرنے کے بعد اس فائل کے اندر paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو paste کر کے اب یہاں پر بھی یہ سارا وہی scene ہو رہا ہے require underscore once functions dot php if is set dollar underscore btn submit ٹھیک ہو گئے جی پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر جو ہم نے ایک hidden فیل بنائی تھی اس کو میرے خلال سے remove کر دیتا ہے ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اب کیا کر رہا ہے یہ ساری فیلز کو validate کر رہا ہے اگین سے اب یہاں پر ہم نے ایک چیز صرف اپنی change کرنی ہے وہ ہے یہاں پر صرف صرف just query اور یہاں پر ایک message باقی سب وہ ہی رہے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے query میں ڈالر سائن اپ ڈیٹ کیوری ایکول ٹو اپ ڈیٹ ڈیوزرز اور سیٹ یہاں پر آیا جائنا ہے جی سیٹ لکھ کے اس کے بعد باقی سارا اب ہم نے اس کے اندر یہ لکھتے جائنا ہے ڈالر سائن ریکارڈ اپ ڈیٹ کیوری ایکول ٹو اب یہاں پر ایک فیلڈ ہاتی ہے ہمارا فار ایکزمپل user انڈر سکور فرس ٹندر سکور نیم ایکول ٹو اور یہاں پر یہ پھر اس کے بعد ڈالر سائن فرس ٹ نیم اس کے بعد کمہ اس کے بعد یہ آگیا ہمارے پاس کاما پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انکلوز ڈالر سائن ریکارڈ اپ ڈیٹ ٹھیک ہے جی ڈیوزر انڈر سکور لازٹ انڈر سکور نیم ایکول ٹو comma txt last name a comma enclosed پھر پھر دالے سن record user underscore email اچھا جی یہ اب یہاں پر ہمارے پاس آکے کمپلیٹ ہوگی اور یہاں پر ہم نے لکھنا سیٹ ہو گیا اور سپیس اور ویر user underscore id equal to اب یہاں پر ہم نے وہ value fetch کرنی تھی ٹھیک ہے جی یہاں ہم ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پر انپوٹ ہیڈن فیلڈ میں ہی میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اس کی یوزر آئی ٹی بھی تاکہ وہ انپوٹ ٹائپ ایکول تو ٹی ایکس ٹی ٹائپ آگے جی ہیڈن نیم ایکول ٹو ٹی ایکس ٹی یوزر آئی ٹی ویلیو ایکول ٹو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو نا ایکو یوزر انڈرسکور آئی ٹی کر دیتے ہیں اس کو کیونکہ value یہاں پر یہ ہم نے فیچ کی تھی اس کے اندر سے تو کندر گیا جی ایڈیٹ ریکارڈ فیچ یہاں پر ہم نے کس ویریابل سے اس کو کیا تھا یوزر انڈرسکور آئی ٹی سے یہاں پر ہمارے پاس ادھر آئی رہا ہے اب ہم اس ویریابل کو ادھر تھوڑا سا کرتے ہیں لے جی یہ ہمارے پاس ہیڈن آگیا ٹی ایکس ٹی ایڈیٹی کو اب ہم لوگ ادھر اس کے اندر سٹور کر لیتے ہیں ایک دفعہ ڈالر سائن ٹی ایسٹی یوزر آئی ٹی ایڈ اگل تو چیک أنڈرسکور انپورٹ ڈالر سائنڈرسکور کسٹ ڈالر سائن سکور کو سٹ ڈالر سائن ٹی ایسٹی ڈی ایکس ڈی یوزر آئی ٹی یہاں پر آ گیا ویوزر آئی ٹی اور یہاں پر یہ ہماری کیوری پوری ہو گی ٹھیک ہے جی اب ہمیں یہ سارا یہاں سے جو انسرٹ کی ہم نے کیوری لکھی تھی یہ یہاں سے ہم نے کرنا ہے اس کو ریموف اور اس کو یہاں پر ایک دفعہ ہائٹ کر دیتا ہوں چلیں یہ ہمارا ہاں پر کلیر ہو گیا اور یہاں پر ڈالر سائن ریکارڈ اپ ڈیٹ کیوری ٹھیک ہے جی یور ریکارڈ ہیز بین اپ ڈیٹ اٹ سکسیس فولی اگر کوئی ایرر آتا ہے تو وہ علا گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر لکھ دیا محمد علی فیض اس طرح کر دیتے ہیں اور اس کا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیو کیو ڈاٹ کام اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی علی فیض پاسورڈ ون ٹو ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اب یہ کیا ہو گیا جی ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوا کیونکہ یہ اب نئے پیج کی طرف گیا ہے اب جا کے ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں آل یوزرز لسٹ میں سے ٹھیک ہے جی ہاں ایم نوٹ شور کیس نے اب یہ کیوں نہیں کیا اس طرح سے ہم ایک منٹ ہم نے اصل میں اچھلی اس کو کال نہیں کیا تھا اف ڈالر سانس پر پوسٹ ڈیٹی این سب میٹ آتا ہے تو ہم اس کو کال کریں گے ریکوائر انڈرسکور ڈیٹ ڈیٹ ڈڈرسکور ریکرڈ انڈرسکور اپ ڈیٹ ڈیٹ آٹ بی ایچ پی ڈیٹ سیٹ ٹھیک ہے جی آ دوبارہ اس پہ جاتے ہیں اس کو میں اڈڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی محمد علی فیض اس کو ڈیٹ کام کر دیتا ہے جی علی فیز پاسفرد 1 2 3 4 1 2 3 4 ٹھیک ہے جی اور یہاں پر یہ دیکھیں پاسفرد اچھا use of undefined constant x txt user id assume txt user this video یہ کہاں پر جی رہا ہے ہمارے pass txt user id اچھا یہ یہاں پر input type equal to hidden تھا اوکے اس کے بعد اب ہم نے کہا کہ ڈالکس انڈسکور پوسٹ ٹی اکس ٹی یوزر آئی ٹی ہم ایک کام کرتے ہیں توبارہ بیک کرتے ہیں یہاں پر اور میں اس کا کوڑ یہاں پر چیک کرتا ہوں hidden undefined constant user id ٹھیک ہے وہ اس نے value جہاں پر نہیں دی ہوئی تھی issue یہاں سے اس کا آرہا ہے ایک دفعہ اس کو کیا کرتے ہیں یہ user id ادھر آ گیا اس کے بعد اگر ہم اس کو receive کرتے ہیں اور سے ہم جسٹ ادھر ایک کام کرتے ہیں ٹی ایکس ٹی ادھر لگا رہتے ہیں user underscore ڈر آئی ٹی اور اس کے بعد اگر میں ریفریج ہے کہ ہم value 3 آگئے یہاں پر ٹھیک ہے آہ علی فیز علی ایر دری فیز ٹھیک ہے جب میں اس کو کرتا ہوں one two three four one two three four sorry three four ٹھیک ہے اب اس کام کرتے ہیں save اور پھر کیا issue ہے اس پہ ان ویر کلاس اچھا ویر کلاس میں issue آگئے اس کو ٹھیک ہے وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں بری ہوا آئی اس کا where user underscore id equal to txt user id okay that's good ڈر آئی ٹھیک ہے اس کو use of undefined constant constant i am not sure uh sorry dollar sign لگانا پھر ہم یہاں پر بھول کہتے ہیں اس کو میں ریفریش کرتا ہوں then you have another nescal syntax corresponding to the br warning undefined constant user underscore id at line one اچھا یہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں gtxt txt txt یاد ہمیں کام کرتے ہیں یہاں پر curie کو print out کروا لیتے ہیں echo dollar sign record update curie and there we go update users set username 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 password ڈھیک ہے جی where user underscore id equal to undefined constant یہاں پر اور وہ آیا ہوا ہے اوکے 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 اب دوبارہ اس کو جانا پڑھنا ہے all users list edit حمد علی فیض اس کے بعد یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس کو qq.com ali فیض 12341234 اس کے بعد save uh your record has been updated successfully اب واپس ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے محمد علی فیض ali added qq user نے ممارا محمد علی ہو گیا ٹھیک ہے جس کو congratulations guys ہم نے اس چیز کو update کر لی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ next lecture میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو delete کس طریقے سے کرنا ہے تھوڑا بہت یہ complicated ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہم نے یہاں پر اس پر edit کرنا ہے edit کے بعد ہم نے اس کا data load کروا کے ادھر لانا ہے پھر اس کے بعد save پہ جب ہم click کریں گے تو جو بھی رائے گا یا جو بھی data record ہوتا ہے وہ ایک نئی file کے اندر ہم نے اس کو store کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن obviously programming اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا complicated ہو جاتا ہے یہ تو جب ہم classes میں کام کریں گے انشاءاللہ object oriented development کے اندر تو وہاں پر یہ تھوڑا بہت easy ہو جاتا ہے as compared to یہ procedural programming تو ایم شور کہ آپ لوگ کو تھوڑا ہارڈ لگا ہوگا لیکن اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ code یار سارا سیمپل آپ کو available کیا ہوا یہاں پر ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ڈیکچر میں آپ سے مراکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی